بسم اللہ الرحمن الرحیم نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے بھٹو میں اپنے ملتان کے بھائیوں کا اپنے ملتان کے بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا اتنا شاندار استقبال کیا ہے اتنا جوش جذبے اور محبت کے ساتھ الیکشن تو آت تاریخ کو ہے مگر آج ملتان کے عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ یہاں کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے میں ملتان کے عوام کا وفداری کو سلام پیش کرتا ہوں آپ نے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا ہے اور اب انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کو اچھے دن کا آغاز ہوں گے مشکل وقت ختم ہوں گے اس لئے آج کل تو پاکستان بہت مشکل میں ہے خطرناک صورتحال ہمارے سامنے ہیں ایک طرف ہمارا تاریخی تاریخی معاشی بہران ہے جہاں غربت مہنگائی اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے دوسری طرف وہ دیشتگرد جی اعظام تو نہیں ہے نا دوسری طرف جو دیشتگرد پاکستان کے عوام نے قربانیاں دے کے پاکستان کا فوج پاکستان کے پولیس نے قربانیاں دے کے جن دیشتگردوں کو ہروایا تھا وہ ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے جمہوری بہران ہمارے پورے معاشری میں ایک تہرانسہ پیدا ہوا ہے یہ جو پرانے پرانے سیاستان ہیں جو پرانے سیاست کر رہے ہیں جنہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر چکے ہیں انہوں نے پورے معاشرے میں ایک بہران پیدا کیا ہے ایک تقسیم تقسیم پورے معاشرے کو تقسیم کیے ہیں سارے ادارے کو تقسیم کیے ہیں ایک پاکستانی کو دوسرا پاکستانی سے لروا رہے ہیں بھائی کو بھائی سے لروا رہے ہیں میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں ملتان کے شہریوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے جنہوں ایک ایسا نئی سوچ کو جس سے ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کو جوریں گے سب کو ملا کے ایک ہو کے ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے ہم مل کے اس معاشی بہران کا مقابلہ کریں گے اس مہنگائی بیرزگاری اور غربت کا مقابلہ کریں گے ہم مل کے اندیشت گردوں کا مقابلہ کریں گے ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ہروایں گے ہم مل کے ہم مل کے ہمارے جمہوری بہران ہمارے معاشری بہران ان تمام بہرانہ کا مقابلہ کر کے ایک طاقتور پاکستان بنائیں گے ایک موجن ترین پاکستان بنائیں گے ایک ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی ساتھیوں ایک بہرانہ وہ واحد سیاستان ہوں جو مہینوں سے پورا ملک کا دورہ کر رہا ہوں دس سے زیادہ کنونشنز پختون خواہ میں کیا ہوں صبح سندھ کے آدھا اضلاع کا دورہ کر کے آیا ہوں کویٹا سلے کے نصیر آباد تک بلوچستان سے انتخابی جل سے جلو سے خطاب کر کے آپ کے پاس آیا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کی طرف دیکھ رہی ہے جو یہ الیکشن جیتیں گے اور آپ کا حکومت بنائیں گے جو پاکستان پاکستان سیاستدان ہیں ان کا فکر ہی نہیں ہے ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کس مشکل سے گزر رہے ہیں ان کو اگر فکر ہے تو اس کرسی پہ کسی نہ کسی طریقے سے چوتی بار انہوں نے بیٹھنا ہے پاکستان کو وہ جلا رہے ہیں ملک کو تقسیم کر رہے ہیں معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں مگر خوش ہو رہے ہیں کہ چوتی بار وہ اس کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں میں یہ الیکشن تشدد کے زور پہ نہیں لر رہا ہوں میں یہ الیکشن نفرت اور تقسیم کو پھیلا کے نہیں لر رہا ہوں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے یہ میرا دس نکاتی اجنڈا ہے میں نے پاکستان کے عوام کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان کے عوام کا سب سے برے مسئلہ کیا ہے ایک بے روزگاری دوسرا غربت اور تیسرا مہنگائی تو اگر ہم نے اگر ان مسائل کا مقابلہ کرنا ہے تو عوامی معاشی معاہدہ کے دس نکاتی اجنڈا پہ عمل درامت کرنا پر رہی گا ہم قائد عوام شہید زدفقار علی بھٹو کی نظریہ کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنا وسائل لے کے ہم اپنے غریب عوام پہ خرچ کریں گے میں نے اپنے عوامی معاشی معاہدہ میں وعدہ کیا ہے کہ جو سترہ بزارت وفاق میں آج تک کام کرتے آ رہے ہیں ان کو اٹھاروی ترمیم کے مطابق ڈیوولف کرنا چاہیے تھا مگر نہ میاں صاحب نے کیا نہ خان نے کیا اور سالانہ سالانہ آپ کا تین سو عرب سے زیادہ پیسہ سترہ منسٹریز کو چلانے میں ضائع کیے جاتے ہیں میں انشاءاللہ یہ سترہ وزارتیں بند کر کے ان کے فنز میں کٹوٹی کر کے یہ تین سو عرب ملتان کے عوام پہ خرچ کروں گا آپ کا سالانہ اشرافیہ کو پاکستان کی بجٹ سے سبسڈیز دی جاتی ہے سالانہ ایک ہزار پانچ سو عرب روپیہ ایک ہزار پانچ سو عرب روپیہ سبسڈی کے صورت میں اشرافیہ کو دیا جاتے ہیں میں نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ یہ جو اشرافیہ کا میرو کا سبسڈیز ہے ان کو ہم بند کر کے ان کو ہم بند کر کے یہ ایک ہزار پانچ سو عرب اپنے عوام کریں گے اپنے کسانوں پہ اپنے مزدوروں پہ ملتان کے عوام پہ خرچ کریں گے جب جب یہ پیسہ بچتا ہے تو میں نے اس پیسہ سے میں اپنا دس نکاتی ایجنڈا سب سے پہلے وعدہ کہ میں انشاءاللہ پاکستان کے عوام کا عام نی کو دگنی کروں گا دوسرا وعدہ کہ میں انشاءاللہ پاکستان کے غریب عوام جن کا حق بدتا ہے ان کو سولر کے دھروت تین سو یونٹ مفت پجلی دلواؤں گا اس پیسہ سے انشاءاللہ میں پاکستان کے غریب عوام کو تیس لاکھ گھر بنا کے دوں گا ان گھر کے جو مالکانہ حقوق ہے وہ ان گھر میں رہنے والے خواتین کو میں وہ مالکانہ حقوق تلواؤں گا جو اس ملک میں تمام کچھی عبادیاں ہیں آپ میرے آواز بن کر یہ میرا بات پہنچائے کچھی عبادی میں رہنے والوں کو تمام لوگوں کے یہ بات بتائے کہ پی پی کا حکومت بنے گا تو انشاءاللہ تعالی میں تمام کچھی کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا ماں کی خدمت اپنا والدہ کے خدمت کرتا ہے میں آپ صرف وعدہ کرتا ہوں کہ ہم نال صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر ہم اپنے خواتین کے لیے بلا سود کرزہ آپ کو دلوائیں گے تاکہ آپ کاروبار کرے اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے میں جنوبی پنجاب کا ملتان کا مزدوروں سے محنت کشوں سے محنت کرنے والوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں قائد عوام نے آپ کو حق دی قائد عوام نے آپ کو آواز دیا انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ فیوری کے بعد میں آپ کو آپ کا محنت کا سلح دلواؤں گا میں آپ کو بین ازیر مزدور کارٹ کے تھو تمام وہ سہولتیں دیں جو آپ کا حق ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کا خیال رکھیں گے جو وسیب کے میرے کسان ہیں میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیسہ میں شرف یا سے کٹوٹی کر کے لے رہا ہوں وہ پیسہ کسان وسیب کے کسان کے جیب میں میں ڈالوں گا بین ازیر کسان کار کے تھروں ان کو مالی مدد پہنچاؤں گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو فصل ہے ان کے لئے کراپ انشورنس لے کر آئیں گے تاکہ اگر خدا خاصتہ قدرتی آفت ہے تو پھر ان کو نقصان اٹھانا پڑے جو بھی مالی مدد پہنچانا ہے ہم بین ازیر کسان کار کے تھروں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پہنچائیں گے اور آخری جو ہمارا کارڈ ہے وہ تو بین ازیر یوت کارڈ ہوگا جو میرے نوجوان بھائیوں کے لیے نوجوان بہنوں کے لیے ہوگا ہم ان کو مالی مدد پہنچائیں گے ان کے لیے روزگار کے بند بس کریں گے ان کو سکلز دلوائیں گے جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اس بین ازیر مزدور کارڈ کے تھروں وہ نوجوان جو غریب ہے جن کا حق بنتا ہے جو روزگار کے تلاش میں ہے جب تک ان کو روزگار نہ ملا ہم ان کو بین ازیر یوت کارڈ ہے ہم نے ہر دور میں یہ ثابت کیا ہے کہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان پہ ہم عمل درامت کرتے ہیں جیسے قائد عوام نے جو آپ سے وعدے کیے ان پہ عمل درامت کیا جیسے آپ سے شہید بی بی نے وعدے کیے اس پہ عمل درامت ہوا ویسے انشاءاللہ تعالیٰ آپ آٹھ فیوری کو تیر پر تھپا لگوائے اور ہم دس نکات اجنڈا پہ عمل درامت کر کے غربت مہنگائے اور بے رزگاری کا مقابلہ کریں گے میں اپنی جنوبی عوام جنوبی وسیب جنوبی پنجاب کے عوام کو بتانا جا رہا ہوں کہ اس پار میں الیکشن لہور سے لر رہا ہوں میں آپ کے پیغام اس ملک عوام کے پیغام لہور میں کھرا ہو کر رائی ونڈ کو سنا رہا ہوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں خود اپنا حلقہ میں نے خود لہور کے جو میرا حلقہ ہے وہاں دیکھ کے آیا ہوں آپ کو یہ امپریشن دیا جاتا ہے ہمیں یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ لاہور میں تو دودھ اور شہد کے نہرے بہاد یہ گئے ہیں وہاں تو اورنج ٹرین ہیں وہاں تو ان کا پھولوں کا بجت پورا وہ سیب سے بھی زیادہ ہے پتہ نہیں انہوں نے لاہور میں بھی غربت ہے ہمارا لاہور میں بھی بے رزگاری ہے ہمارے لاہور کے خواتین ہمارے لاہور کے بھائی وہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے بھی سر کے ٹوٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ فیوری کو ہم حکومت بنائیں گے ہم حکومت بنائیں گے اور اس صوبے کے جو غریب عوام ہیں اس صوبے کے جو محنت کش ہے اس صوبے کے جو کسان ہے اس صوبے کے جو بسماندہ طبقے ہیں ہم ان کے نمائندے بن کے بلا تفریق کام کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب عوامی حکومت بنے گی جب عوامی حکومت بنے گی تو عوام کے مسائل حل ہو سکیں جہاں تک وسیب کی بات ہے ہم نے جد و جہد شروع کیا تھا جنوبی وسیب کے لیے وہ جد و جہد جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساپ مل کے آپ کے تمام مطالبات پہ میں خود عمل درامت کروں گا ہم ہم میں ہیران ہو گیا ہوں کہ آج الیکشنز تو بہت نزدیک ہے آج تک نون لیگ نے اپنا منشور آپ کو نہیں بتایا ہے آج تک ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کس منشور پہ الیکشن لر رہے ہیں جیت کے کیا کرنا ہے ان کا وہ تو کاپی پیس چماعت ہے مسلم لیگ نواز یہ خود کچھ نہیں کرتے ہیں یہ صرف نکل کرتے ہیں میں تو کوئی مجھے بیج رہا تھا کہ وہ جو بھی میں کہتا ہوں وہ دو تین بعد اس کو نکل کر کے اپنے جلسے میں اعلان کر دیتے ہیں میں اپنا منشور میں تین سو یونٹ بجلی کا وعدہ کرتا ہوں تو پھر پہلے پورا نون لیگ تنقید کرتی ہے کہ یہ تو ہوگا کیسے یہ تو کری نہیں سکتا اگلا دن میرا بھائی نون لیگ کے طرف سے اعلان کرتا ہے کہ تین سو یونٹ وہ نہیں میں دلواؤں گا یا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتا ہے میں کہتا ہوں میں سندھ میں کہی تھا تو میں نے کہا کہ میں کسی کا لادلہ نہیں بننا چاہتا ہوں میں عوام کا لادلہ بننا چاہتا ہوں تو پھر کوئی مجھے بتاتا ہے کہ میرا نون لیگ کوئی بہن نے اپنی جلسہ میں کہا کہ میاز صاحب کسی کا لادلہ نہیں وہ عوام کا لادلہ ہے ہم ہم سمجھتے ہیں کہ نقل پہ نقل کرنے والوں پہ موردانے کے بجائے تیر پہی تھپا لگا دے ہم انشاءاللہ تعالی اصلی کام کریں گے میں نے تو سمجھا تھا میں نے تو سمجھا تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ گلی گلی میں شور ہے تو میں نے سمجھا کہ یہ گلی گلی میں شور ہے والا نعرہ وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے موٹر ویز بناتے ہوئے کمیشنز بنا کے پینما کے اپارٹمنٹس کھرے کر دے پہ ہیں مگر اصل میں یہ جو گلی گلی میں شور ہے والا نعرہ یہ پینما مینما کی وجہ سے نہیں یہ اس لیے کہ یہ ہر چیز چوری کرتے بھائی مطلب میں کہاں سے شروع کروں میں حکومت میں ہوتا تھا مجھے ہسی آتی تھی کہ ایک دن ووٹ کے کہتے تھے کہ ایٹم بوم کا توفہ نواز شریف یار قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو نے ایٹم بوم بنایا شہید موطر ماد بین ازیر بھٹو نے وہ مسائل ٹیکنالوجی دلوائی جس سے آپ یہی تو وجہ ہے نا گلی گلی میں شور ہے وہ کہتے ہیں کہ سی پیک کا بانی نواز شریف یار تجھے پتہ نہیں تھا تیرے پورا جماعت صدر زرداری کا تنقید کرتے تھے کہ یہ صدر پاکستان کیا کر رہا ہے نو نو دس دس دورے چین سے ہو کر آ رہا ہے پھر جب سی پیک سائن ہوا سی پیک تے ہوا سارے منصوبے بنے تو پھر وہی بات گلی گلی میں شور ہے وہ کہتے ہیں سی پیک کا بانی نواز شریف سی پیک کا چور نواز شریف وہ سی پیک تو پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے بلوچستان پہنچنا تھا انہوں نے اس کا پورا رخ بدل کے لہور کے درمیان سے چلاتے ہوئے سی پیک کا پورا پیسہ اور انسٹرین پہ ضائع کر دیا یہ مزے کی بات مزے کی بات بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا بانی نواز شریف اس سے بڑے کیا ثبوت ہمیں چاہیے کہ گلی گلی میں شور ہے مطلب کوئی شرم بین ازیر بھٹو کی منشور کا حصہ صدر زرداری نے اس پہ عمل درامت کیا تیرا جماعت نے دن راب تقید کیا کہ ملک کو بکھاری بنا رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہو اور آج بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جب دنیا کا گول سٹانڈر بن گیا جب پوری دنیا مان رہا ہے کہ یہی طریقہ ہے کہ غربت کا مقابلہ کرنا ہے پھر وہ آکے کہتے ہیں کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا بانی نواز شریف آخری بات یہ تو بری مذیب والی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ تھر پاکر میں جو تھرک المنصوبہ شہیر موطرمہ بین ازیر بھٹو نے شروع کیا جس پہ میں نے صدر زداری نے اس پہ عمل درامت کی جس کا رکاوٹ اگر کوئی تھا تو وہ نواز شریف تھا شہیر موطرمہ بین ازیر بھٹو کے دور میں انہوں نے اعتصاد کمیشن کا پیچھا کر کے اس مضیوبہ کو سابٹاج کیا ہمارا دور میں انہوں نے رکاوٹ ڈالے ہم نے لرکے لرکے پارکر کا منصوبہ کا بانی نواز شریف یہ اب عوام کو بے بکوف نہیں کروا سکتے ہیں اب عوام جان چکے ہیں کہ کیوں گلی گلی میں شہور ہے ساتھیوں ہم تو ہم تو ان کے ساتھ اب نہیں چل سکتے میں ان کے ساتھ تو نہیں چل سکتا ہوں اب پاکستان کے عوام پہ ہم یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں آپ یہ رائیون والے سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے گیم سیٹ میچ کر دیا ہے انہوں نے ہمارے اپنے مخالف کا بند بس کر لیا ہے گر سے نکلتے بھی نہیں ہیں خود بخود الیکشن جیتیں گے مگر اگر پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے اگر اب سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالے ووٹ ضائع نہ ہو کسی تیسری نشان پہ کسی انڈیپینڈنٹ کے نشان پہ ضائع نہ کرے اگر یہ ملک کے عوام دیکھ کرے کہ ہم نے اس کا راستہ رکنا ہے چوتھی بانے بنے دینا تو پھر ایک ہی طریقہ ہے جبکہ مقابلہ براہ صرف تیر اور شیئر کے درمیان تو پاکستان کے عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ ووٹ ضائع نہ کرے تیر پہ تھپا لگائے تیر پہ مور لگائے ہم مل کے اس شیئر کا شکار کرتے ہیں کیا ملتان اب شیئر کے شکار کے لیے تیار ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ فیوری کو شیئر کا شکار ہوگا تیروں کا بارش ہوگا تو شیئر کا شکار ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ حکومت آپ کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ حکومت جنوبی پنجاب کا عوام کا ہوگی انشاءاللہ آپ کی ووٹوں کے ساتھ آپ کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں وزیر اعظم پاکستان کا عوضہ بھی سنبھالوں گا ملتان کے عوام کو معلوم ہے کہ جب ہم کوئی بات تے کرتے ہیں تو وہ بات ہم پھر کر کے دکھاتے ہیں لوگ کہتے تھے نا کہ خان صاحب تو دس سال کے لیے وزیر اعظم رہے گا لوگ کہتے تھے بڑے بڑے بزرگ سیاستان کہتے تھے کہ آپ جو ہے یہ سینٹ میں کیا کر رہے ہو ہم نے تے کیا تھا نا سینٹ کے الیکشن خان صاحب کے دور میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ملتان کا یوسف رزا گلانی کو اسلامباد سے سینٹ میں جب منائیں گے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے تھے اور ہم نے پھر ان سب کو غلط ثابت کر دیا اور اسلامباد کی نیشنل اسیمبلی سے جہاں سے خان صاحب کا ون سیونٹی ٹو کا اکثریت ہونا تھا وہاں ہم نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا اور سینٹر یوسف رزا گلانی کو منتخب کیا کہتے تھے کہ آپ کا اعدم اعتماد کامیاب نہیں آؤ سکتا جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ تو اسیمبلی سے استیفہ دینے کے چکر میں تھے ہم نے کہا تھا اور ہم نے وہ اعدم اعتماد کامیاب کروایا جو وزیر عظم بنے وہ تو شاید بھول چکے ہیں مگر آپ کی محنت کے بغیر وہ نہیں بن سکتے تھے تو آج بھی انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کو آٹھ فیوری کو ہم نے تے کرنا ہے فیصلہ کرو فیصلہ کرو کہ آٹھ فیوری کو آپ نے تیر پہ تھپا لگوا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروانا ہے تو فیصلہ ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کو تیروں کی بارش آٹھ فیوری کو جیت آپ کی ہوگی جیت ملتان کی ہوگی جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی سب کا نشان تیر ہے بہت سارے مارشاللہ اس بار سارے اتنے سارے کینڈیڈیٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب کے سب کا نشان تیر ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی